ہائی فرنڈ سوگت اب کو لرننگ آن لائن ہے مہروہت آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایشرم یوزنہ کے بارے میں تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا دیکھیں آج سے کچھ مہینے پہنے سرکار نے ایک نئی طرح کی یوزنہ شروع کی تھی جس کا نام تو ایشرم کارڈ اور اس یوزنہ کے اندرے کا جتے بھی لوگ ہم لوگ کے بھارت میں جو ان آرگنائز سیکٹر میں آتے ہیں تو اس میں بیسکلی وہ طرح کے لوگ آتے ہیں جو ڈینک بھوکی ہوتے ہیں جس کی لیبر ہو گیا شرمک ہو گیا یا وہ لوگ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں نوکر ہو گئے سبجی وکریتا ہو گئے اس طرح کے لوگ جو لوگ ڈینک طور پر کماتے ہیں یعنی کہ ڈیلی بیسس میں جن لوگوں کی آرنگز ہوتی ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان آرگنائز سیکٹر کے اندر آتے ہیں تو ان کے نے بیسکلی یہ ایش رم کارڈ والی جو یوجنہ شروع کی تھی تو اس یوجنہ کے اندرکت ایسے لوگوں کو ہر مہینے اکاؤنٹ میں ہزار اوپے سرکار کی طرف سے دیے جارے ہیں اور سادس سادس دو لاکھ کا پردان منتری بیما یوجنہ کا بھی لاپ ایسے لوگوں کو ملے گا تو جب سے یہ یوجنہ شروع کی ہے اس میں دیکھا جارہا ہے اور لوگ بھی اس میں جو ہے ریجیشن کر رہے ہیں تو ریجیشن کرنا کوئی دکت کی بات نہیں ہے ریجیشن کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے کچھ ٹرمسن کنڈیشن ہے اگر آپ فالو کریں گے تو آپ بھی اس کے لئے الیجیبل ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس آدھار نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک موبائل نمبر ہونا چاہیے جو آدھار نمبر سے لنک ہوگا آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور آپ کی ایج سولہ سال سے ففٹی نائن ایئرز کے بیچ میں ہونی چاہیے آپ کے پاس کوئی بھی سرکاری نوکلی نہیں ہونی چاہیے یا آپ کو کوئی ایسی پرائیوٹ نوکلی نہیں کرنی جہاں پہ آپ کا پی ایف کرتا ہے تو یہ ٹرمسن کنڈیشن اگر آپ فالو کریں گے تو آپ بھی اس کے لئے الیجیبل ہو جائیں گے تو اگر آپ دینک بھوگی اسٹرمک ہے یا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو دینک بھوگی اسٹرمک ہے تو اس کو اسٹرم کارٹ کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا تو اچھا نہیں فائنلی سیکھتے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں دینک بھوگی اسٹرمک ہیں تو آپ اس یوجنا کا لاپ کیسے اٹھا سکتے ہیں ہر مہینے آپ کے اکاؤن میں ہزار روپے کیسے آپ کو ملے گا دیکھیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ان کی ایک ریجٹرڈ پورٹل ہے جو ہے اسٹرم.gov.in اس میں آپ کو جا کے چھوٹا سا ایک فارم بننا ہوتا ہے جس کے بعد آپ پوری طرح سے الیجیبل ہو جاتے ہیں اس سکیم کا پارٹ آپ بن سکتے ہیں تو اچھا نہیں فائنلی سیکھتے ہیں کہ آپ اسٹرم.gov.in پورٹل میں آپ کیسے ریجٹرشن کر سکتے ہیں اسٹرم کارٹ کے لیے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اسٹرم کارٹ کی اپشن ویب سائٹ ہے اسٹرم.gov.in اس میں آنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اسٹرم کارٹ کی اپشن ویب سائٹ میں آ چکا ہوں تھوڑا سا اس پیج کو اوپر سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھے گا ریجٹرشن is totally free تو آپ یہاں پہ جو آپ کو آپ کو اپشن نکھا ہے ریجٹر on اسٹرم اس پہ آپ کو اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ٹرمسن کنڈیشن لے کیا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آدھار نمبر آدھار لنک ایکٹیو موبائل نمبر بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل اے شد بھی سولہ سیفٹی نائن ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا فارم کو جو بھی موبائل نمبر ہے اس موبائل نمبر کو آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے اگر آپ کے آدھار کارڈ سے موبائل نمبر لنک نہیں ہے تو پہلے آپ پہ لنک کروا لیجئے اس کے بعد جب آپ کا لنک ہو جائے گا اس کے بعد اس فارم کو آپ بھریئے گا تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل نمبر ڈال دینا ہے جو آدھار جو بھی آپ کا آدھار کارڈ اس کے ساتھ لنک ہے تو چلی میں ڈال لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے موبائل نمبر ڈال دیا جو آدھار کارٹ کے ساتھ میرا لنک ہے اس کے بعد جو یہاں پہ کیپچے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کیپچے آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے are you member of employees provident fund تو یہاں پہ ہم no کریں گے اگر آپ yes کریں گے تو automatically آپ اس scheme سے کٹ جائیں گے کیونکہ جو لوگ کا پی ایف کرتا ہے ان کو یہ scheme کا part نہیں ہونا ٹھیک ہے وہ لوگ eligible نہیں ہوں گے تو پی ایف آپ کو ایسی جوب نہیں کرنی جہاں پہ پی ایف کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں بھی employee state insurance میں بھی آپ کو نوی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا جو ہے state insurance کرتا ہے تو بھی آپ scheme کے لئے eligible نہیں ہوں گے تو فیلال میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ no no کر دیا اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا نیچے یہاں پہ send otp جو option دیکھ رہا ہے اس پہ آپ کو ok کرنا ہے گر اس کے بعد جو بھی آپ نے یہاں پہ mobile number ڈالا تھا جو آدھار کارٹ کے ساتھ آپ کا link ہے اس میں ایک otp آئے گا 6 digit کا تو وہ آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد summit پہ آپ کو کلک کرنا ہے گر اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس type کا page کھل کے آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں top نکہ ہے آدھار number جو بھی آپ کا باہر ہے digit کا آدھار number ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے starting کے چار digit پھر بیچ کے اور پھر last کے چار digit آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد last میں otp والا option پہ آپ کو یہاں پہ ٹک رہنے دینا ہے اس کے بعد جو بھی یہاں پہ capture ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ i agree کرنا ہے اس کے بعد سپنی آپ کو summit پہ click کرنا ہے گر اس کے بعد جو بھی آپ کو mobile number ہے جو آپ کے آدھار card کے ساتھ link ہے اس میں پھر سے ایک 6 digit کا otp آئے گا وہ آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے نیچے validate والے option پہ آپ کو یہاں پہ ok کرنا ہے گر اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا registration form کھل چکا ہے آپ کی ساری details یہاں پہ show کرنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ ساری information آپ کو fill کرنی جیسے کی personal information address education qualification occupation and skills bank detail تو یہ ساری اب ساری information آپ کو باری باری سے fill کرنی ہوگی تو یہاں پہ آپ اپنی ساری details دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے آدھار number سے link ہے تھوڑا سا آپ کو اوپر scroll کرنا ہے یہاں پہ آپ کو i agree کر کے ایک option دکھ رہے گا اس پہ آپ کو tap کرنا ہے اس کے بعد نیچے option آپ کو دیکھے گا last میں continue to enter the detail یہ آپ کو ok کرنا ہے دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ person information جو part ہے وہ fill کرنا ہوگا تو اس کو تھوڑا سا اوپر scroll کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے mobile number ڈال دینا ہے اس کے بعد emergency mobile number ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں کوئی email id جو آپ کی ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دینا merit status merit ہے یا نہیں merit ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دینا ٹھیک ہے جو بھی آپ کا maintenance status ہے اس کے بعد father کا name آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے جو بھی آپ کی category ہے جس میں آپ آتے ہیں وہ select کرنا ہے blood group آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں یہ opportunity سے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ڈیسیبیلٹی ہے تو آپ yes کرتے ہیں یا نہ no کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد nominee detail ٹھیک ہے وہ بھی آپ یہاں پہ ڈال دینا یہ must ہے ٹھیک ہے پریوار میں کسی ایک انسان کو آپ کو nominee بنانا ہوگا اس کی detail آپ کو یہاں پہ ڈال نہیں ہوگی تو فیلال میں نے یہاں پہ nominee کا نام ڈال دیا اس کی nominee کی یہاں پہ age آپ کو یہاں پہ select کرنی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اس کا gender select کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد last میں اس کا آپ کے ساتھ کیا relation ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دینا اتنا کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ نیچے جو save and continue option ہے اس پہ آپ کو ok کرنا ہے اس کے بعد آپ کو address والا جو ہے part بننا ہے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا اوپر scroll کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا state choose کرنا ہوگا اس کے بعد اپنا جو ہے district یعنی کی جلا اس کے بعد state specific id آپ کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا current address یا local address ہے وہ آپ کو یہاں پہ choose کرنا ہے کس طرح کا urban ہے یعنی کی شہری ہے یہ گاؤں والا یعنی کی rural ہے وہ آپ یہاں پہ choose کر لینا اس کے بعد آپ کو house number ڈالنا ہے گھر کا جو number ہوتا ہے مکان number وہ ڈالنا ہے locality ڈالنی state ڈالنا ہے state آپ یہاں پہ choose کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا state ہے اس کے بعد یہاں پہ district یا city ٹھیک ہے جلا جو ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ select کر لینا ہے اس کے بعد سب district تحصیل کس تحصیل میں آتے ہیں وہ آپ یہاں decret کر لینا city آپ select کرلینا کس شہر میں آپ رہتے ہیں pin code ڈال دینا جو بھی آپ نے اپنا یہاں پہ address ڈالنا ہے اس کا pin code آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ نے اوپر address ڈالا ہے اس address میں آپ کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پر tick لگا دینا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر tick لگا دیا ایک میں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے permanent address یعنی کی جو بھی آپ کا permanent address है وہ آپ کو ڈالنا تو سب سے پہلے آپ کو چوز کرنا ہے کس طرح کا ایڈریسٹ ہے اربن ہے یا رولل ہے یعنی شہری ہے یا گاؤں والا ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ چوز کر لینا اس کے بعد پھر سے سب سے پہلے آپ کو اپنا مکان نمبر ڈالنا ہے لوگیلٹی ڈالنی ہے سٹیٹ چوز کر لینا ہے جو بھی آپ کا سٹیٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دسٹرکٹ پھر سب ڈسٹرکٹ یا تحصیل آپ کو چوز کر لینا ہے یہاں پہ آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ کا سٹی ہے وہ آپ کو ڈال دینا ہے اور یہاں پہ لاسٹ میں آپ کو جو بھی آپ نے یہاں پہ ایڈریس ڈالا ہے اس اس ایریا کا پنکورٹ ڈال دینا ہے اتتہ کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے نیچے سیو اینڈ کنٹینیو پہ یہاں پہ آپ کو اوکے کرنا ہے اس کے بعد جو نیکس پارٹ آتا ہے وہ آتا ہے ایڈوکیشن کالیفیکیشن یعنی کہ آپ نے کتنے پڑے نکھے یہ انفرمیشن آپ کو یہاں پہ فیل کرنی ہوگی تو تھوڑا سا اوپر سکرول کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیشن کالیفیکیشن کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ چوز کرنا ہے آپ کی جتنی بھی کالیفیکیشن ہے وہ آپ یہاں پہ چوز کر لینا اس کے بعد یہاں پہ جو بھی ایڈوکیشن کالیفیکیشن اس کا سرٹیفیکیشن کی ایک کوپی آپ کو یہاں پہ چوز فائل کے اندر یہاں پہ اٹیج کرنی ہوگی تو وہ آپ یہاں پہ اٹیج کر لینا کون سے فارمیٹ میں آپ اٹیج کر سکتے ہیں وہ سب نیچے دیا ہوا ہے پی ڈی اے پی ڈی جے پی جی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا ہے منتھنی انکم سلیب تو جو بھی آپ کی منتھنی انکم ہے وہ آپ یہاں پہ چوز کر لینا اس کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے انکم سلیب تو جو بھی آپ کی منتھنی انکم ہے اس کا آپ ایک انکم سلیب بنا لینا اس کو یہاں پہ اپنے فون میں ڈال لینا اور اس کو یہاں پہ چوز فائل میں جا کے اس فائل کو آپ کو یہاں پہ اٹیج کر دینا ہے اتتہ کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا نیچے جو save and continue آپ کو بٹن دیکھ رہا اس پر آپ کو اوکے کرنا ہے گرر اس کے بعد جو نیکس پارٹ آتا ہے وہ آتا ہے occupation and skins یعنی جو آپ کا پیشہ ہے وہ information آپ کو یہاں پہ پوٹ کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پہ پوچھ رہا ہے primary occupation آپ کیا کرتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی آپ laborer ہے carpenter ہے جیسے کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس from card کے اندر basically وہ طرح کی لوگ آتے ہیں جو unorganized sector میں آتے ہیں یعنی کی labor mystery carpenter اس طرح کی جو لوگ ہوتے وہ scheme کے اندر آتے ہیں تو انہی لوگ کے لئے یہ basically scheme ہے تو جو بھی آپ کا occupation وہ آپ یہاں پہ ڈال دینا تو چلی جیسے مال لیتے ہیں ہم carpenter ہیں ٹھیک ہے اگر جو بھی آپ کی پیشہ ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دینا اس کے بعد پوچھ رہا ہے occupation family name یعنی کی آپ کی family کس چیز سے belong کرتی یہ آپ نے آپ لکھ کے آ جائے گا construction اور carpenter and joiners جو بھی آپ ڈالو گے اس سے related ساری چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا ہے working experience family کتنے سال کا experience ہے آپ کو یعنی کی آپ carpenter جو بھی کام آپ کر رہے ہیں کتنے سال کا experience ہے وہ آپ یہاں پہ چوز کر لینا اس کے بعد secondary occupation اس کے لئے کچھ اور بھی کرتے وہ بھی آپ یہاں پہ سکتے ہیں occupation certificate اگر آپ کے پاس ہے آپ یہاں پہ scan کر کے موبائل میں ڈال لینا یا کمپیوٹر میں ڈال لینا وہ آپ یہاں پہ choose file کر لینا اس کے بعد پوچھ رہا ہے how did you acquire اس کے لئے یعنی کی جو آپ نے سیکھا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی training آپ کو کہاں سے ملی تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو training ملی ہے تو آپ select کر یہ نہیں ملی تو آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے علاوہ اور باقی ترگیز کس آپ کو کہاں سے ملی سیل لرننگ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے خود سیکھا یا کہیں اور سے سیکھا وہ آپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کھاندان چلنا تو کر اس کے بعد جو last part آتا ہے اس میں آپ کو اپنی bank detail یہاں پہ پہ fill کرنی ہوگی اس کے پہ اوپر برانچ کا نام آپ پہ ڈال دی اتنا کنگ بعد save and continue پہ آپ پہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا application print آپ سامنے تو یہاں جو detail آپ نے fill کر دی ہے اسے آپ دوبارہ دیکھ سکتے اگر سب کچھ نہیں کر بس اس page کو آپ کو اوپر سکرول کرنا ہے اور یہاں پہ declaration ہے ان کو read کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ پہ پی ایف کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ سکسیس فولی اس رم کارٹ کے لئے ہو چکے اور میرے سامنے میرا جو یو نمبر ہے یعنی کہ اس رم کارٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے میرا اس رم کارٹ اس پہ اس پہ یہاں پہ بٹن دیکھے ہر مہینے آپ کے کاؤن میں ہزار روپے آئے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو دو لاکھ پیتان مندری بی مجھو بکہ لاب بھی ملے گا تو اگر آپ کچھ اس